خبر کے ساتھ کہ فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان پر زمینی حملہ شروع کر دیا ہے سرحدی علاقے میں ٹینکوں اور طوبخانے سے حملہ کیا گیا ہے جنوبی بیروت کے نزدیک بھی حملہ دو دھماکے سنے گئے حزباللہ کا سرحدی قسموں میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکہ نے کہا کہ اسرائیل حزباللہ کے بنیادی دھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے محدود کاروائیاں کر رہا ہے حملے سے پہلے لبنانی فوجیں سرحد سے پانچ کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی تھی لبنان میں پیر کو اسرائیلی فضائی حملوں میں پچانوے شہری شہید اور ایک سو بہتر زخمی ہوئے اسرائیل کا لبنان کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نزدیک فضائی حملے میں مزائلوں کے گودام کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ حزباللہ کے قائم مقام سربراہ نائم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے طویل زمینی جنگ کے لیے تیار ہیں ائر فرانس نے بیروت اور تلبیب کے لیے آٹھ اکتوبر تک پروازے منسوخ کر دیں برطانیہ کی اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کی ہدایت غزہ کے نصیرات کیمپ میں گھر پر اسرائیلی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت گیارہ فلسطینی شہید ہوئے شام میں بھی اسرائیل کا فضائی حملہ تین شہری جانوہق اور نوزخمی حراق کے بغداد ائرپورٹ کے غریب امریکی اڈے پر تین ڈوکٹ فائر کیے گئے